اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیرے سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹک ٹاک تو یہاں پہ پہلے میں نے آپ کے ساتھ جو دال کی شامیاں جو تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ کباب شیئر کیا تھے تو بس وہی میں نے فریز کیا بس اس کے آج میں نے سینڈوچ بنایا کیونکہ آج بنانے کو کچھ خاص نہیں تھا تو میں نے کہا چلو یہی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں یا آپ بچوں کو لینچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں جن کو پریشان بھانی ہوتی کہ بچے اب کوئی ایسا سالن بن جاتے گھر میں کی جو بچے نہیں کھا سکتے تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ چل کوڑے پھٹا پھٹا سینڈوچ بنا کر ان کو دے دیتا ہے یہ چلکے نہیں کھاتے ہی اسی کھاتے ہیں ہم نے بھلا کیا کھٹا کو چلکے داریں گے مجھے بہت مزے کے لگتے ہیں جب میں چھوٹے لگے بہت انگور کھاتے تھے جامن اور انگور اور گرمہ اور انار بھی یہ چار میرے فیوریٹ فالو تیرے ہیں میرے کننو بہت سامنے ہیں کننو 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 جس کے اندر بیوٹی ہے بیوٹی یہ خون کو ساف کرتا ہے رانگورہ کرتا ہے نئی جس کو کھانے سے ساف ہوتا ہے بس آج گھر میں کچھ میں نے خاص نہیں بنایا ساتھ میں چپس بھی بنا لیتا ہوں ہم نے ناشتے ٹائم کھائے تھے میں نے سوچا کہ چپس بھی بنا لیتی ہوں ہوا شوک سے کھاتی ہے اور میرے میاں جی بھی بہت شوک سے کھاتی ہیں تو آج میں نے کافی دنوں کے بعد چپس بھی بنایتی تو موسم کا بتائیں آپ لوگ موسم کیسا ہے ہمارے شکر میں بہت زیادہ حبس ہے تو آپ لوگ بھی شیئر کیا کریں کہ موسم کس طرح ہے اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں جنہوں نے اب تک نہیں سبسکرائب کیا وہ سبسکرائب کرتے ہیں جو نئے ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں اور اسی طرح میری ویڈیو کو لائک کرتے رہیں اور اگر اچھی لگے تو شیئر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کر دیا کریں تو بس یہاں پہ چپس بنا رہی ہوں اور اساتھ بس کچھ دل کی باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ پہلے ویڈیو میں کہا تھا کہ میری امی کی میری شادی سے تھوڑے دن بعد ہی ڈیتھ ہوگی تو میں نے کہا تھا چلے یہ بھی سٹوڑی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ماں کی ضرورت ہر عمر میں ہوتی ہے چاہے وہ براپا ہو چاہے وہ جوانی ہو چاہے وہ بچپن ہو تو بس ماں کی ضرورت کسی بھی عمر میں کام نہیں ہوتی ہے مطلب ضرورت پڑتی ہی پڑتی ہے چاہے آپ جتنے مرضی بھرے ہو جائیں لیکن جو ماں کی شفقت ہوتی ہے ماں کی محبت ہوتی ہے وہ کوئی بھی نہیں آپ کو دے سکتا تو بس میری شادی کو ابھی چار یا چھے ماں ہوئے تھے تو میری امی کی نا دیتھ ہو گئی تھی تو تب ہبا ہونے والی تھی اور ماں کی اتنی ضرورت ہوتی ہے نا شادی کے سٹارٹنگ میں گائیڈ لائن چاہیے ہوتی ہے اور بہت ساری ٹپس ملتی ہیں آپ کو کیونکہ جب آپ سسرال جاتے ہیں نا تو آپ کو ارجسٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس وجہ سے مجھے بھی تھوڑا سا گائیڈ لائن چاہیے تھی اپنی امی سے کچھ ٹپس چاہیے تھی جو کہ ماں گائیڈ کرتی ہیں کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں ساریسی باتیں انسان ہیں سب سے غلطیاں ہوتی ہیں تو ماں یہ جو ہوتی ہے نا وہ سمجھا دیتی ہیں باپ بھی سمجھا دیتی ہیں لیکن میرے ابو نے وہ کردار اداک ہے میرے ابو مجھے بہت سمجھاتے ہوتے تھے اور کوئی بھی بات ہوتی تھی نا بس تسلی دیتے ہوتے تھے اور بہت زیادہ ابو نا امی کی دیت کے بعد بہت زیادہ کرنے لگے تھے پہلے بھی بہت زیادہ کرتے تھے لیکن امی کی دیت کے بعد زیادہ ہی اٹیچ ہو گئے تھے کھانے پینے کا خیال کیا کرو جب چاند رات ہوتی تھی چاند رات پہ فون کرتے تھے عید مبارک کہتے تھے بس یہی چھوٹے چھوٹے مومنٹس ہوتے ہیں جب ماں باپ کی یاد آتی ہے اور بس بس یاد ہی رہ جاتی ہیں اور اب جب میری شادی کو تقریباً مطلب ہیبہ ہو گئی ہیبہ جب سوا سال کی ہوئی تو اس کے بعد ابو کی دیت ہو گئی بس تھوڑی تھوڑی دیر بعد بہت پیارے پیارے رشتے جو تھے نا کچھ رشتے اتنے پیارے ہوتے ہیں جن کی کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا چاہے وہ آپ کے بھائی ہو چاہے بہن ہو چاہے آپ کے میاں ہو چاہے آپ کے اولاد ہو جتنا مرضی آپ سے پیار کر لینا لیکن ماں باپ کی جو کمی ہوتے نا وہ کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا تو یہ اتنے پیارے رشتے ہوتے ہیں کہ جن کی کمی کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی ہر عمر میں آپ کو ضرورت ہوتی ہے ماں کی اور باپ کی کہ آپ کو وہ سمجھاتے ہیں اور میرے میری تو شادی کے بعد میرے بہت پیارے پیارے رشتے جو تھے نا پہلے میری امی کی دہت ہو گئی پھر ابو کی دہت ہو گئی پھر میرے سسر کی بھی دہت ہو گئی میرے میرے میاں جی جو ہے نا وہ سب سے بھرے ہیں اپنے اپنی فیملی میں اپنے گھر وال میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بھرے ہیں تو بس وہ بھی بہت جلدی یتیم ہو گئے ان کے بیبو بہت جلدی جو ہے نا ان کی دہت ہو گئی تو بس میری بچوں کے جو اتنے پیارے رشتے جو نانہا نانی کا پیار نانہ ابو کا پیار دادہ ابو کا پیار الحمدلہ اللہ ساس میری ہے اللہ پاک ان کو صحت اندرستی والی زندگی دیں وہ بھی بہت پیار کرتی ہیں میرے بچوں کے چاچو چاچیاں مامو مامیاں سب بہت پیار کرتے ہیں لیکن جو ایک نانی نانے کا پیار ایک دادے کا پیار وہ ان چیزوں سے مرہوم رہے ہیں مطلب ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا پیار کیا ہوتا ہے جو ننحال چھٹیوں میں آنا اور وہ ان کی محبتیں وہ سارا کچھ ہیں بس یہ رشتے ہیں جو ہم لوگ بہت زیادہ امیز کرتے ہیں تو میرے سے اب بولا نہیں جا رہا کہ میں کیا بتاؤں کیا اپنی فلنگز بتاؤں کہ اتنی امی کی اب بھی اب بھی ہی باقی دیتھ ہو گئی تو امی کتنی زیادہ کمی امی کی ابو کی کمی محسوس ہوتی کہ کہا ہش میری امی ابو ہوتے ہم جو سمجھاتے پیار کرتے بھائی بھی بہت پیار کرتے ہیں الحمدللہ میرے بھائی بہت اچھی میرے باپ بھی her بھی بہت اچھی ہیں بہت پیار کرتے ہیں اور بہت گائیٹ کرتے ہیں ہم جو سمجھاتے ہیں کہ koین اللہ پاک اچھا نعمل بدل دے گا انشاءاللہ تو بس ہی باقی کمی بہت زیادہ ہمسوس ہوتی ہیں بس کبھی کبھی تو دل کرتے ہیں کہ بس اتنی اونچ پیار ہوئیں اتنی انچوں انچوں رویں گے کس سے اپنے دل کی باتیں کریں بس اللہ تعالی سے باتیں کھل لیتی ہوں بس اسی طرح میرے دل کا جو بوجھ ہے نا وہ حلکہ ہو جاتے ہیں اور آپ لوگ اتنے پیارے پیارے کمینٹس کرتے ہیں اتنی مجھے تسلحی ہوتی ہے نا اتنا مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے اتنے پیارے پیارے پیار پیار والے محبت والے اتنے پیارے پیارے میسی جیز آتی ہیں ہبا کے بارے میں پوچھتے ہیں اتنا پیار دیتے ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو پتہ نہیں میں اپنے دل کی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرنا اللہ سے میں اپنی باتیں شیئر کرتی ہوں صبر کہتے ہیں صبر کرو صبر الحمدلہ بہت صبر کرتی ہوں لیکن صبر بھی آتے آتے ہی آتا ہے انشاءاللہ کوشش کروں گے کہ مزید صبر کروں لیکن انسان ہے نا کیا کریں کبھی کتاہیاں ہوئی جاتی ہیں کبھی صبر بھی تو بس بھی تو ہوئی جاتی ہے تو بس یہ باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ شیئر کی تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے کچھ دل کا بوجھ جو ہے نا وہ ہلکا ہو گیا آپ لوگ بھی بتائیے گا اپنی دل کی باتیں شیئر کیجئے گا کسی سے دل کی باتیں شیئر کر لی نا تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتے جو آپ کے دماغ میں جو ٹینشن ہوتی ہے نا وہ نہیں بڑھتی ہے کہ آپ ریلیکس ہو جاتے ہو تو میں بھی کفی حد تک ریلیکس ہو گئی ہوں اب مزید مجھے بولا نہیں جا رہا بس کیا میں ہواڑ کی سالی دنگو بگرہ جو آنا ہو سیٹ کر رہی دیکھیں اس طرح سے کر کے رکھ رہی ہوں اس طرح سے ہتارے کاری چھرین ہے samma نا کٹ کر رکھیں لگانے میں سالی یہ میں وہ رموٹ پکڑو آرہ یہ پینج ہیں میرے بان ڈالر شوق سے ریکھ ہیں اگر سٹنی کریں گیا میری بیٹی آپ ساری چیزیں پکھے دیں گی میں ساری بنیا کٹھی کر دیں گا ملکے میں جو ساکھ کر دیا ہے اس طرح سے کر دیا جو اور کے طاقے نکالنے میں آسانی لے گا لگانے میں پھر دونڈی پرتی ہے ساپرے ساپرے ساری ہو جاتی ہے اور یہ کٹھی کر دیتی ہے میں جب بھی اس طرح کرتی ہوں یہ کٹھی اور یہ میں بڑی بڑی پینز جو ہے اس طرح سے کر دیا تاکی نکال کے اور لگا سکے پتہ ہوتا ہے کہ پھر نہیں تو دونڈی پرتی ہے ایک ایک پینز پرتی ہے یہ وہ پینز ہیں جو لیدہ لیدہ ایک ہی ہیں یہ مسلام آباز سے ڈالر شاپ سے لے گئی تھی ساری نہیں یہ اچھی بہت اچھی لگتی ہے ایک سائیڈ پر لگی ہو ایک سائیڈ پر ہاں پر سارے بالا کٹھے کر کے ایک سائیڈ پر لگا دوں کونی کر دوں یہاں پر یہاں پہ پینے لگ جاتی ہے تو وہ سائیڈ سے اچھی لگتی ہے آپ ساری مجھے ایک ایک جون سے وہ بڑی کٹھے دیں اور یہ اس طرح سے میں نے پونیاں اس طرح کا یہ بوکس ملتا ہے اس کے اندر ڈالی ہے جب میں کسی فرائم وغیرہ پر جاتی ہے کہیں رہنے جانا ہے یا سامل وکیشن پر کہیں جانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے پونیاں یہ کیچر اس طرح سیفٹی پین بھی اس کے اندر ہوتی ہے یہ پونیاں بڑی پونی چھوٹی اس طرح سے میں نے کٹر وغیرہ بھی اسی میں ڈال لیتا ہوں بیک کے اندر ڈال لیتا ہوں یہ ایزی رہت ہے اس طرح سے ڈال لیتا ہوں 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 ڈال لیتا ہوں